بارہ سو چھننو کا ورگ مل کتنا ہوتا بھی ہم دیکھیں گے تو آپ جانتے ہیں بچوں کی ورگ مل کو ہم انڈروٹ کے دورہ لکھتے ہیں یہاں پر ڈیوزن میتھڑ یعنی بھاگ ودی کامیں لیں گے تو بھاگ ودی میں کرنا کیا ہے دیکھیں یہاں دی میں آپ سے کوشن پوچھوں کہ آپ اسٹے فرسٹ کیا کریں گے تو آپ کا کیا جواب ہے تو ایک بچہ جواب دے رہا ہے کہ سر ہم دو دو انکہ جوڑا بنیں گے کہ اس دیسا میں اس تیر کی نیسان کی دیسا میں آگے بڑھتے ہو تو یہ آپ کا ایک یہ اگلا ایک اور جوڑا بن گیا کتنا رہا ہے بارہ اب کیا کریں گے تو ایک بچہ اور جواب دے رہا ہے کہ سنکھیا کا چنان ایک سے لے کر نو تک ایسی کون سی سنکھیا لے ہیں جس کا خود کے ساتھ گناہ کرنے پر بارہ سے بڑھا نہ ہو لگاؤ دیماغ تو ہم نے لگایا ہے دیماغ تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے لئے لیتے ہیں ہم تین گناہ تین کتنا ہوتا ہے نو کس کو لیا تین کو تو ایک وار یہاں اوپر لکھیں گے پھر اگلے سٹیپ میں اس کو جوڑنا ہے اور اس کو گھٹھانے بارہ میں سے نو گیا کتنا گیا تین اوپر سے جو دو آنکھ ہم نے انڈرلین کیے وہ اس کو یہاں نیچے لے آئیں گے چکہ دو آنکھ انڈرلین کیوں کیے تھے کیونکہ اس میں دو آنکھ آپ کے ایک ساتھ چلتے ہیں پھر کیا کریں پھر بھئی سنکھیا کا چنان پھر گناہ کریں گے جوڑیں گے گھٹائیں گے یعنی یہی سٹیپ اب آپ کے آگے ریپیٹ ہوں گے کیسے لیں گے اس کے ساتھ سنکھیا لکھیں گے اور اسی کا گناہ کریں گے کہ اس سے بڑھانا ہے تو لگاؤ دیماغ تو ہم نے لیا چھے چھے کا ہی گناہ کیا ایکزیپٹ ہمیں یہی مل گیا چھے سنکھ ستیس تین کی رہ گا چھتی سو تین اس کے لئے ہم نے چھے کو پھر گھٹا ہے کیا آگیا زیرو آگے کوئی انکھ ہے کیا نہیں ہے ملدہ پر کے لئے خوری ہوگی یہ ہے جو ویلیو نکلا کتنا 36 یہ آپ کا answer ہے تو اس کو آپ ایسے آسان سمجھ سکتے ہیں